آپ کے لئے اچھی خبر ہے کہ آئینہ قسمت کا تعداد شمارہ نومبر دوہ دار بیس مارکٹ میں آ چکا ہے اس کے سرورک پہ زنجانی جنتری دوہ دار اکیس کے آپ پکچر دیکھ رہے ہیں جنتری بھی مارکٹ میں دستیاب ہے یہ ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے اور اس سال کی جنتری میں دہود ہی میند کی گئی ہے آپ اسے ضرور پزار سے خرید کے پڑھیں اور جن بہن بھائیوں کو یہ شمارہ دستیاب نہ ہو وہ فرس وی کا نومبر کے بعد جو نیچے نمبر دارا ہے اس پہ وہ میسج کر کے اپنی پی ٹی اپ فائل میں ہوں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر میرے علم میں آئی ہے کہ ینگ اسٹرالوجر علی زنجانی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈوی کے زیرے تحت بہن بھائیوں کو پوری دنیا میں اسٹرالوجی کی اویرنس اور سکھا رہے ہیں اور اس کا سیشن ابھی جنوری سے نئے شروع ہونے جا رہا ہے آپ اس مفید علم کو ضرور جانے یہ اولیاء اور انبیاء کے علم ہے اس کا جاننا اپنے آپ کو جاننے کے برابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بن صلی اللہ محمد علیہ وآلہ 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 شاہ زنجانی ایک ویب ٹی بی کی جانب سے آپ کے خدم پر حاضر ہوں اور پروگرام آج کی ستارے آج سات نومبر ہیں بارہ منتقہ تر بروج میں ہم نے دیکھا کہ آج آسمان پہ ستاروں کی کیا کیا نظرات بنی ہوئی ہیں آج ہمیں جناب چاند کی زہل کے ساتھ مقابلے کے نظر ملی یہ ایک خراب نظر ہے اور اس کے بعد چاند کی اطارت کے ساتھ بھی ایک تربیہ کے نظر ہے یہ بھی نظر خراب ہے تو یوں آج آسمان پہ کوئی ایک اچھی خوش وقتی یا سعادت ہمیں دکھائی نہیں دی آج اپنے دن کا آغاز صدقے سے کریں اور صدقہ دینے کا سب سے عالی طریقہ ہے کہ آپ جو اپنے صدقہ دینے سے پہلے وقت کے جو امام ہیں امام زمانہ آپ ان کا صدقہ لکھا لیں اس کے بعد پھر اپنا اور اپنی فیملی کا صدقہ لکھا لیں آپ کی حصیت اگر ایک روپے کی ہے تو آپ ایک روپے کا بھی صدقہ دیں اور اگر آپ کی حصیت زیادہ تو آپ زیادہ دیں آج دن کا آغاز صدقہ کرنے سے پروردگار آپ کو ہر قسم کی ناغہ نیفاظ و بھی لیات سے محفوظ رکھیں گا آپ گھر سے نکل کے جائیں گے تو انشاءاللہ جارہاں خیریت سے واپس آئیں گے آج کے اس میں آزم میں نے آخر میں حدیہ کرنا تھا لیکن میں شروع بھی حدیہ کر رہا ہوں کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ پانچ مرتبہ یا حافظو یا حافظو یا حافظو یا حافظو یا حافظو کا ورد کریں اور یوں اگر اسے مسلسل بیٹھ کر پڑھیں تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اسے نائن ایٹ نائن دفعہ سے پڑھیں اول آخر جروشی پڑھیں یہ آج کے اس میں آزم ہے یہ آج آپ کی ہر قسم کی جان و مال کی حفاظت کرے گا اللہ پاک کا یہ نام ہم آگے پڑھتے ہیں تو چاند ہے جب دیکھتے ہیں کس برج میں ہے تو بارہ منطقہ دل برج میں چاند آج ہمیں برجیں سلطان میں ملا ہے یہ اس کا ذاتی برج ہے تو یوں آج بارہ منطقہ دل برج میں برج حمل برج سلطان برج جدی اور برج میدان والوں کے لیے ایک اچھا جنابے معلوم ہوتا ہے جبکہ احتیاط کے لیے برج جوزہ برج سملہ اور برج قوس اور برج حوث والوں کے لیے کجر احتیاط کی ضلورت ہے اور خوشبختیاں سمیٹھنے کے لیے آج برج سور برج اسد برج اقرب اور برج دلو والوں کے لیے یہ خوشبختیاں آج آسمان پہ نظر آ رہی ہیں اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے ہی دل آرام پانتے ہیں آج کل جونکہ بڑی ایک زمانہ بڑا میشان سے پورے شعور زہا ہے لیکن جب سے ہم نے مجھے تو یوں یاد پڑتا ہے کہ جب سے وہ سمالی ہے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے اور زمانہ بڑا پورے شعور ہے اور ممکن ہے کہ ہمارے جو بزرگ گزرشتگان دنیا سے جا چکے ہیں ان کے زمانے میں بھی ایسے ہی واقعات ہوں آسمان پہ ستاروں کی پوزیشن بڑی تیزی سے تبدیل ہونے والی ہے اور یہ پھر یارہ ہم فروری کو ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کی اگائی کے لیے ہم الگ سے پروگرام کرتے رہیں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے میں نے کون سے لکی نمبرز نکالے ہیں تو آج جو لکی نمبرز ہمیں ملے وہ آپ کی خدمت میں میں حدیع کرنے جا رہا ہوں یہ سلسلہ گزشتہ میں ہاں سے جب تبدیل کیا تو اس کا میں ایک اچھا بین بوئی نے فیڈ بیک دیا آج جو آپ کے لکی نمبرز ہیں یہ ہے زیرو زیرو کوئی نمبر نہیں ہے لیکن آپ اسے استعمال کر کے دیکھیں کسی نمبر کے ساتھ زیرو پانچ تین نو دو اور ساتھ آج آپ کے لیے لکی نمبرز ہیں ان نمبرز کو لڑھ کر کے آپ نیشنل لٹریز پرائز باؤنڈز جیسے چاہے آپ استعمال کریں اپنے نمبرز اور اپنی زندگی میں ان فوائد کے لیے جو اللہ پاک کا میں نے نام اسم حدیع کیا تھا یا حافظ ہو یہ جناب ایک کام سمجھے کہ نو سو نبے دفعہ نائن ایٹ لائن دفعہ اس سے اول آخر یارہ جنابہ مرتبہ پڑھ کے کوشش کریں کہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ کے گھر سے نکلیں یا پڑھ کے گھر سے نکلیں یا کام از کام جو بچے سکول جا رہے ہیں یا کسی کام میں آپ جا رہے ہیں تو کام از کام پانچ مرتبہ اس سسم کو پانچ مرتبہ کے والے سے پڑھ کے نکلیں آپ کو یہ حفاظت ہوگی اور آج آسمان میں جو سیداروں کی قراب نظرات ہیں اس وجہ سے آپ محفوظ رہیں گے اور صدقہ خیرات دینا تو ایک نہائی تھی اچھا عمل ہے ہمارا جو آنے والا سال ہے اس کے لئے ہم بڑے انقلابی اور اچھے پروگرم ایک ویپ ٹی وی کے پلیٹ فرم سے لانے کی ساتھ اتحاصل کرنے چاہ رہے ہیں ہماری محالہ میٹینز میں یہ گفتوں کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا اگلے بہن چونکہ دسمبر آ جائے گا اور اس کے بعد پھر جنوری آ جائے گا ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس پلیٹ فرم پر مزید کیا اچھے پروگرم نکھنا جاتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے نوازیں ہمارا جو چینل ہے کیوں ٹی وی سے سبسکرائب کریں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اپنے دوستوں کو بھی اسے آگاہ کریں چونکہ آنے والے سالوں میں اس میں بہت اچھے تھے مفید معلوماتی پروگرم آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی ساتھ تانسل کریں گے آج کل اتنے انشاء زنجانی کو اجازت دیجئے گا مشرط زندگی کل ایک نئے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ